رفتے کی پرباہ کروں گا تو منجل برا مان جائے گی جندگی جینے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک جو ہو رہا ہے ہونے دو بردافت کرتے جاؤ یا پھر جمعیداری اٹھاؤ اسے بدلنے کی میں اڑنا چاہتا ہوں دوڑنا چاہتا ہوں گرنا بھی چاہتا ہوں بس روپنا نہیں چاہتا ہم لوگوں کو فال میں ایک بار جرور ڈیم آنا چاہیے یاترہ آپ کو وہ دکھا دیتی ہے جو نقصہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتا یاترہ آپ کو وہ سکھا دیتی ہے جو پورا پفتکل ہے آپ کو کبھی نہیں سکھا سکتا بقت سوچتے سوچتے نکلنے سے بہتر ہے کی بقت رہتے تم ایک رومنچک ففر میں نکل جاؤ اتنا فبق کتاب نہیں سکھا پاتی جتنا ایک یاترہ سکھا دیتی ہے ڈیم کے بیچ ایفے آرام کی چیز تو نہیں ملتی مگر آرام اور چین جرور مل جاتا ہے کہیں جانا چاہتے ہو تو آج ہی چلے جاؤ کیونکہ کسی نے فچھی کہا کیا پتہ کل ہو نہ ہو بہت دیکھا ہوں خراب دنیا اب مجھے یہ خوبصورت دنیا دیکھنا ہے کسی کو منجل کی بھوک ہے تو کسی کو پیسے کی پیاس ہے پر سچ کہوں تو میرے لیے یہ سفر ہی خاص ہے بھاڑ سے الگ خاموفی کے ندیک ہوں میں یہیں ٹھیک ہوں یہ جہاں جہاں تک بھی پھیلا ہوا ہے میں وہاں جا کر اپنے ہاتھ کو پھیلانا جاتا ہوں پھولتے ہیں مجھے یہ میں جانسے ہیں یہ سناکہ دیکھا ہے سندھرگر کا رنگاری ڈیک یہ سبڈیگا کا پاس ہی ہے یہاں کا لوکیشن دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پانی کھلتا ہے اور آگے کا view دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ دیکھئے دوستو ادھر ڈیم کا راستہ ہے دیکھئے جتنا بھی گاؤں ہے گاؤں ڈیم کا پانی جاتا ہے اور جو بھی اگرکلچر ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے اس کے لیے پروجیکٹ کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کیسا پانی چاہتا ہے اور دھر کھیتی بڑی کیا جاتا ہے تو یہ ایریا کچھ اس طرح ہے دیکھئے یہ ایک پکنک سپورٹ بھی ہے جہاں बर پکنک بغیرہ ہوتی رہتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے نووویمبر ڈیسمبر جانواری فیبر یہ چار منت رہتا ہے آپ میں زیادہ تر پکنیک ہیں یہ لوکیکن میں ہوتے رہتا ہے اور زیادہ لوگ آتے رہتے ہیں بودھوارے لوگ یہ جو آف پاس کے لوگ ہیں سندرگڑھ ایریا کے لوگ ہیں جیسے کہ سندرگڑھ سکتے گا ہو گیا پھر ہو گیا سندرگڑھ جو ٹاؤن ہو گیا یہ ایریا کا لوگ زیادہ تر ہی آتے ہیں کیونکہ لوگ کو یہ ایریا پاس لگتا ہے یہاں گر آئیں گے تو آپ کو تھنڈا تھنڈا ہوا کا مزا لے سکتے ہیں اگر گرمی میں بھی آتے ہیں تو آپ کو گرمی فیل نہیں ہوگا ایک دم کھول ہوا ہمیں ساتھ بیٹھتے رہتا ہے جیسے ہوا بیٹھتے رہتا ہے یہاں بھی ہوا بیٹھتے رہتا ہے اب وہ کبھی بھی فیل نہیں ہونے ہوا بیٹھتے والا ہے کہ میں گرمی میں ہوں اگر آپ یہ جو یہاں ہے نا ادھر فائٹ میں بیٹھ جائیں گے نا تو آپ مک بکھی بھی نہیں لگے گا کہ سپرنج نکلا لے گا اور گرمی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہوتی سباندار ڈیس ہے اور آپ اگر ریلاکس ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر پانچ منٹ بے جائیے آپ ضرور ریلاکس ہو جائیں گے اگر آپ سٹریس میں ہے تو ادھر آ کے بیٹھ جائیے آپ کو اچھا لگنے لگے جائیں گ مخصوش سنگا ہم شاید بیٹھے گرمی میں بیٹھے ہم شکریش ہم شکریش موسیقی 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 موسیقی